ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ دوستو آج میں آپ کے سامنے ان پیج کا ٹوٹیٹر نمبر ایٹ لے کر حاضر ہوں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم ان پیج کے اندر کیس طرح ہم ڈیزائننگ کر سکتے ہیں جیزا دوستو اگر ہم زیادہ ڈیزائننگ کرنے کی ضرورتی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ کورل ڈرا کو یوز کرتے ہیں بات اگر ہم نے تھوڑی سی منس سی ڈیزائننگ کی ضرورت ہو تو وہ ہم ان پیج کے اندر کر سکتے ہیں تو دوستو ان پیج کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا سوفٹیر نہیں ہے یہ بہت ہی چھوٹا سا سوفٹیر ہے جو کہ زیادہ تر کمپوزنگ وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے بک رائٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے تو لیکن اس میں ہم چھوٹی سی ڈیزائننگ وغیرہ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم اس کے اندر ڈیکٹینگ وغیرہ بنا سکتے ہیں کوئی تصویر ایمپورٹ یا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے مین سوفٹیر کے طرف اور میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں کہ ہم ان پیج میں کیسے اپنی ڈیزائننگ کو کر سکتے ہیں تو دوستو یہ میں نے اپنے مین سوفٹیر ان پیج کو اوپن کر لیا ہم نئی فائل کو اوپن کرتے ہیں کام کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس ایک نیا پیج آگیا تو دوستو یہ پانچ ٹول ہیں جس پہ آج ہم کام کریں گے یہ پانچوں کے ٹول یہ پانچ ٹول جنہیں صرف ڈیزائننگ کے لیے ہی ہی ایم پیج کے اندر یہ ایک ریکٹینگل ہے ایک سکیر ہے پھر یہ دوبارہ ایک ریکٹینگل کی طرح ہے یہ لائن کے لیے ہے اور یہ ایک اور تشویر بنانے کے لیے ہے خاص طرح میں cک quero کرتے ہیں جیسے ہم نے اس پہ کلک کیا ہم اس کو یہاں پہ درعا کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں میں نیک ریکٹینگل کرتا ہوں اور اس کے باردر آ جاتیales لیا夠 سب سے پہلے جو ہے میں اگر اس پہ بیچ میں wollen تو اگر ایک ریکٹین سکیر میں دیس گروں پس پیار ایک ریکٹینگل کو بدنا چاہتی ہیں اس کے بعد اگر میں اانس کو اور میرادی نہ چاہتا ہوں پیچ ریکٹینگل سکیر ایک ریکٹینگل اس میں ہوا دیں گایی سکتا ہوں اگر میں زیادہ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں سے ٹین کرتا ہوں تو یہ اس کے بورڈر کی اٹھائی ہے یہاں سے آپ کوئی بھی بورڈر چوز کر کے اس کو دے سکتے ہیں ڈیزائننگ کے لیے میں یہ دیا میں نے اب دوستو میں اس کے پاس اس کا کلر چینج کرتا ہوں اس کے لائننگ کا اور یہ میں یہاں پہ اس کا اندر کا فیل کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک میں نے ڈرائنگ کریٹ کر لی اب دوسری اپشن کے طرف چلتے ہیں دوسری اپشن پہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور میں اسی طرح اس کو یہ ایک سرکل کو میں نے ڈرائی کیا سیم اسی طرح میں اگر چاہو تو اس کے یہاں سے اس کی میں ڈیزائننگ وغیرہ کو چینج کر سکتا ہوں یہ اس کے اندر کلر وغیرہ جو بھی میں نے کرنا ہے یہاں پہ میں جا کے اس کو بورڈر دے سکتا ہوں یہ میں نے اس کو بورڈر دیا اس کے بورڈر کے مٹھائی کو یہاں سے یہ میں نے دیا اس کے بعد اگر میں اس کا کلر وغیرہ چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے اس کو میں نے یہ بیکگرونڈ کلر دے دیا اور اس کے بعد یہ میں نے اس کے اندر کلر فیل کر دیا ہم اس کو جو ہے وہ سٹائل دے سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کو نیکس چو ہے میرے پاس اس کے بعد نیچے والا ایک اور باکس ہے اس پہ دیکھتے ہیں اس کو میں نے ڈرائی کیا یہ دیکھیں یہ سیم ریکٹینگل کی طرح ہے لیکن اس کے جو کورنر ہیں وہ تھوڑے گلائی میں ہے تو اس کو کوئی بھی دیزائن یہاں سے دیتے ہیں یہ میں نے اس کو یہ دیزائن اندر سے فیل کیا اس کے بعد میں یہاں سے اس کو بورڈر دیتا ہو کوئی بھی میں اس نے اس کے اندر بورڈر دے دیا اس کے بعد اگر میں اس کو یہاں سے بھٹائی میں اس کی زیادہ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں سے یہ میں اس کو یہ میں اس کو گری color دیا اور اس کے بعد میں اس کے جب وہ یہ میں نے filter دیا تو دوستو یہ designing کی جو ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کو move کرنا چاہیں تو ہم اس کو یہاں سے پگڑ کے葡 کے simple move بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد next آپ چند کہ وہ میرے پاس یہ line کی option ہے اگر ہم اس کے نیچے line لگانا چاہتے ہیں یہ میں نیچنے اس کے میں سیمپل لائن کریئٹ کر دیا ہے اس کے بعد اگر میں اس کو یہاں سے کوئی بھی لائن کو سٹائل دینا چاہتا ہوں میں یہ سٹائل دیا یہ میں نے اس کے تھکنس کو زیادہ کر دیا یہ دیکھیں دوستو اس کے بعد میں نے اس کو یہاں سے ایک اس کے بورٹر کا کلر دینا ہے تو میں اس کو یہ والا کلر دیتا ہوں اور اس کے اندر اگر میں کوئی کلر یہ میں ریڈ فیل کرتا ہوں تو یہ ایک جو ہے لائن کریئٹ ہو جاتی ہے دوستو اس کے بعد اگر میں یہاں پہ کوئی ٹیکس یا کوئی عبارت لکھنا چاہتا ہ یہ دوستو تھی آج کی جو ویڈیو تھی اس میں یہ آگیا یہاں پر ڈیزائن نہیں وغیرہ تو اگر آپ کو کوئی question ہو کیا کوئی confusion ہو تو مجھے comment کریں آپ کو بتاؤں گا کیسے اس میں ہم اور زیادہ چیز نہیں کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کرنلی اس کو میں دوستوں کے ساتھ لائک کریں شیئر کریں اور کرنلی میری چینل کو subscribe کریں تاکہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ اور اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتا رہوں تو دوستو مجھ کو اجازت دیجئے اب میں ان پیج کے tutorial number 9 کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ حافظ